موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزا اجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پہ ایس پی تاہر خان داور کے جست خاکی کی حوالگی میں تاخیر کیوں ہوئی شہید کا جست خاکی منتقلی کے لیے مذاکرات کرنے والے سرکاری اہلکار کے اہم انکشافات سرکاری اہلکار کا کہنا ہے افغان وفت کی قیادت کرنے والا صدر اشرف غنی کا دستراز امتیاز وزیر سمجھوتا نہ کرنے پر وزد تھا امتیاز وزیر اور محسن داور کے ماں بین دس منٹ کے لیے کیلے گفتگو بھی ہوئی ہم نے بہادر پولیس افسر کو کھو دیا ایس پی تاہر داور کا اہوانستان میں قتل انتہائی قابل مزمت ہے ایس پی داور کے قتل پر پاک فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر کا اظہار افسوس تاہر خان داور کے قتل اور ان کے جست خاکی پر اہوان حکومت کے غیر یقینی رویے نے پاک اہوان تعلقات میں سرد مہری کو واضح کر دیا حکومت پاکستان کے بجائے پی ٹی ایم کے رہنما محسن داور سے قربت نے کئی پہچیدہ اور قومی سلامتی کے حوالے سے اہم سوالات بھی کھڑے کر دیئے افغانستان میں شہید ایس پی تاہر داور کی تدفین کر دی گئی نماز جنازہ میں گورنر وزیرعالہ خیبر پختونخواہ سبل اور عسکری حکام کی بڑی تعداد میں شرکت نماز جنازہ سے قبل شہید کے جست خاکی کو سلامی پیش کی گئی وزیرعالہ نے خیبر پختونخواہ اور اسلام آباد پولیس کو مل کر قتل کی انکوائری کرنے کا حکم دے دیا پیراغان سکینل خواجہ پرادران کے گرد گھیرہ مزید تنگ کیسر امین بٹ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار پیراغان میں کون کون پارٹنرز ہے کس کس طرح پیسے ملتے رہے ذرائع کے مطابق ڈیریکٹر پیراغان سوسائٹی فیصل امین نے سب کچھ اگل دیا فیصل امین بٹ کے وعدہ معاف گواہ بننے سے خواجہ پرادران سمیت تین اور اہم شخصیات کا شکنجے میں آنے کا امکان بلوچستان اسمبلی کی نشست پی بی پانچ کے مکمل اور اینے دو سو اٹھاون کے تئیس پولنگ سٹیشن پر انتخابات کے نتائج پی بی پانچ دکی پر ازاد امیدوار سردار مزدود لونی کامیاب اینے دو سو اٹھاون پر بلوچستان عوامی پارٹی کے سردار اسرار نے میدان مار لیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا آرمی سرویسز کوڑ نوشہرہ کا دورہ یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی میجر جنرل مشتاق احمد فیصل کو کرنل کمانڈنٹ کے بیچ بھی لگائی کے ایلیکٹرک کی غفلت اور لاپروہی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا اور انگی ٹاؤن سادقباد میں اچانک پی ایم ٹی گر گئی پجلی کی فراہمی موطل پی ایم ٹی کا آئیل شہرہ پر پھیل گیا واقعے میں ایک شخص سخنی ہو گیا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جشن شہر شہر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے ہر کوئی پرجوش حیدر آباد میں شہر بر کی امارتوں اور مساجد کو خوبصورتی کے ساتھ سجا دیا گیا امید ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ